بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ علیہ دنیا سے کوچھ کر گئے ہیں ان کا ایک ایسا خط سامنے آیا جسے سن کر جسے پڑھ کر ہر پاکستانی کا دل دکھی ہوگا وہ اکتوبر کے عوائل میں جب بیمار تھے اور ہسپٹل میں داخل تھے تو اس وقت وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ کی طرف سے ان کو گلدستہ بجھوایا گیا تھا تو اس گلدستے کے جواب میں چار اکتوبر دوزار اکیس اسی ماہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا مرادلی شاہ صاحب کو اس میں لکھا گیا کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھا لیکن باقی صوبوں کے وزرائے علیہ وزیراعظم کو میری یاد تک نہیں آئی اور اس خط کے مدرجات میں یہ بھی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا پنجاب کے وزیراعلا اور پھر بلوچستان کے وزیراعلا میری کی خبر سننے کے منتظر ہیں تو یہ ایک دکھ بھرا خط تھا اور پھر انہوں نے مرادلی شاہ کی یہ بھی تعریف کی انہوں نے کہا کہ مجھے شکر ہے کہ میرے اپنے صوبے کے وزیراعلا نے مجھے یاد رکھا اور مجھے گلدستہ بھیجائے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ گلے شکوے اکثر کرتے رہتے تھے چونکہ وہ محسن پاکستان تھے اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جہاں والہانہ ان سے محبت کرتے تھے اور پھر آپ کو یاد ہوگا جنب پرویز مشرف دور میں جب نائن الیون کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو ان سے زبردستی مافی جو امریکہ نے ہمارے پی ٹی وی پہ منگوائی براستہ جنرل پرویز مشرف اس تھے بھی ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں وہ کافی نراز اور دکھی رہتے تھے وہ جب کبھی بھی ان کو موقع ملتا تھا جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی تھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے وہ ہیرو ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان کا دفعہ نہ قابل تسکیر بنایا ہے بلکہ انہوں نے وہ ایسی چیزیں بھی اپنے زمیں لیے جو انہوں نے نہیں کی انہوں نے وہ گناہ بھی اپنے زمیں لیے جو انہوں نے نہیں کیے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلامباد میں جب ان کی نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی تھی تو بارش بھی بہت تیز تھی اور ازالہ باری بھی ہو رہی تھی اگرچہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو فیصل مسجد کے سین میں دفن کیا جائے جہاں پہ پہلے بھی ایک قبر موجود ہے جنر کہ اگر ان کی یہ خواہش اور وسیعت پوری کر دی جاتی تو جنرزیہالحق کو ایک اچھا پروسی مل سکتا تھا جنرزیہالحق سے اتنی بائیس کروڑ عوام اتنی محبت نہیں کرتے تھے ان سے تو محبت کرنے والے چاند دیکھوں گے حتیٰ کہ ان کے جو جن کو انہوں نے اپنا روحانی بیٹا کہا تھا جن کو انہوں نے اپنا سیاسی بیٹا قرار کی دیا تھا میاں نواز شریف وہ بھی اب ان کے قبر پہ نہیں جاتے لیکن جہاں تک موسن پاکستان جناب ڈاکٹ چھوٹا ہو بڑا ہو درمیانی عمر کا ہو کوئی بزرگ ہو مائیں بینیں بیٹیاں سب ان سے بوالے ہانا محبت کرتی ہیں چونکہ جب بھی انڈیا پاکستان کی طرح میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو آگے اس کو نظر آتا ہے کہ جہری جو ہماری توانائی ہے جہری جو ہمارے بام ہیں وہ ان کا اسی طرح کیسے استقبال کریں گے جو وہ گندی نظروں سے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو آج جب ان کی نماز جنازہ ہوئی فیصل مسجد کے سین میں تو بارش جو ہے عبر رحمت جو ہے وہ جتنی برسی اس نے کافی لوگوں کے گناہ چھپا لیا ہے کیونکہ قوم کی یہ خواہش تھی کہ موسن پاکستان کا جب جنازہ ہو تو ہماری عسکری کی عادت ہماری سیول کی عادت سب کے سب جو ہیں وہ فرنٹ لینڈ میں کھڑے نظر آتے لیکن چونکہ بارش ہی تھی پھر اب ایک بہانہ تو ہے کہ جی سکولٹی پرپلس تھا حالانکہ ہمارے وزیراعظم صاحب کو خود آگے بڑھ کے ان کا جسد خاکی جو ہے وہ لہد میں اتارنا چاہیے تھا اور پ پھر سٹیڈ لیول پہ جس طریقے سے یہ تدفین ہوتی ہے وہ اب تو یہی کہا جائے گا کہ چونکہ بارش بھی تھی زالہ باری بھی تھی پھر سکولٹی پرابلم بھی تھے تو کتنا ہی زبردست ہوتا قوم کا سینہ جو ہے وہ اور چوڑا ہو جاتا کہ اگر ہماری پوری کی پوری عسکری قیادت ہمارے سارے چیفز اور پھر ہمارے چاروں وزیراعظم اور پھر اپوزیشن لیڈر پھر مولانا فضل اور رحمان بھی کسی کہیں کھڑے ہوئے نظر آتے تو بڑا خ خوب یہ نظارہ ہوتا اور موسن پاکستان کو بڑا زبردست خراج تحسین پیش کیا جاتا لیکن چلے جو بھی ہے ہم موسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کے جو احسانات ہیں اس قوم پہ ان کو نہیں بولیں گے اور جو انہوں نے ہنری کسنجر سوچ کے مطابق ٹی وی پہ آکے وہ گناہ جو اپنے زمیں لیے تھے جو انہوں نے کیے بھی نہیں تھے ہم اس کے بھی وہ احسان بھی نہیں ہم ان کا اتار سکتے جو ایٹم بامنا ہے وہ تو ایک اللہ کے بڑا ب جو انہوں نے وہ گناہ اپنے زمیں لیے جو نہیں کیے تھے وہ ایک اور بہت بڑا عسان ہے تو ڈاکٹر قدیر صاحب اللہ پاک آپ کی آخری منازل کو عسان کرے آپ کے درجات کو بلند کرے تو مجھے یقین تھا کہ اگر فیصل مسجد کے سن میں موجات زیاللہ کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہوتی موجودہ حکومت کی لیکن ایسا نہیں ہو سکا چلو فیہ جو ہمارا ایٹٹ کبرستان جہاں اور بڑی شخص جناب شہاب الدین صاحب بھی وہاں ہی پہ ہیں جناب آمد فراز کی ب وہیں پہ قبر ہے اور اس کے علاوہ بھی بڑی بڑے وہاں نیک ہستیاں دفن ہیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی زیرو پوائنٹ کے بلکل قریب جو ہیں وہاں پہ ان کی قبر بنائی گئی ہے ان کا جو تدفین ہوئی ہے وہاں پہ ہوئی ہے تو وہ آمد ناس کے لیے جو ملک بھرک سے آیا کریں گے ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ زیرو پوائنٹ کے ساتھ ہی بلکل یہ ایٹ کبرستان ہے وہ جو وہاں جائیں گے اور اپنے محسن پاکستان کو یہ دعا بھی کریں گے اور محسن پاکستان کی قبر کا دیدار بھی کریں گے اور دعائیں بھی بانگیں گے تاکہ ان کی اللہ پاک مفرد کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے تو یہ خط تھا جو ایک ایک ایکسکلوسیف سٹوری تھی خبریں ٹی وی سامنے لے آیا اس کو تو جیسا کہ سکرین پہ بھی اس کو دکھایا جاہرہ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ